بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرے نام فیاء حسین ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل فیاء براک فوڈز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں چکن اسٹک کی ریسپی لے کر چکن اسٹک کیسے بنانی ہے کون کون چی چیزیں اس میں ایڈ کرنی ہے کس طریقے سے بنانی ہے آئیے بنانا شروع کرتے ہیں اچھا دیکھیں چکن اسٹک کے لیے سب سے پہلے میں نے دو عدد سینے کے بونلس کے پیس لے لیے اس کی کرنی ہے سب سے پہلے کٹنگ اس طریقے سے پہلے ہم نے دو ٹکڑے کر لینے ہیں اچھا دیکھیں دو ٹکڑے کرنے کے بعد چکن کو ہم نے ایسے یہاں سے دو پیس کر لینے ہیں سینٹر سے اس طریقے سے اب جو ہے نہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے چکن کے پیس بنا لینے ہیں اس طریقے سے اچھا دیکھیں اس طریقے سے چکن کو ہم نے کٹ لیا ہے لمبی لمبی بوٹی کر کے آپ اس کو گول بھی کر کے کٹ سکتے ہیں چھوٹی بوٹی بھی کر کے کٹ سکتے ہیں میں نے تھوڑی لمبی بوٹی کٹی ہے ایسے ہی سارا چکن میں نے کٹ لیا ایک بول میں کر دوں گا میں اس کو شامل اب اس میں ہم نے جو مثالے ایڈ کرنے ہیں سب سے پہلے موہ آپ کو بتا دو ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون چاہے تھوڑا سا میں نے زیادہ دھڑا میرچ لیا ہے کٹر میرچیں دنیا پوڈر ون ٹی سپون ون ٹی سپون چینہ نمک ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون میرے پاس ہے ہلدی پوڈ یہ سارے مسالے شامل کر دیں گے اچھا ایک چمچ میں اس میں ڈالوں گا میں سرکا دیکھیں اس طریقے سے ون ٹی بل سپون سرکا جائے گا ون ٹی سپون ہی اس میں میں ایڈ کروں گا سویا سوس ون ٹی سپون ہی میں اس میں ایڈ کروں گا چلی سوس اچھا اس میں انڈا ہم نے ڈالنا ہے آدھا انڈا ڈالیں گے اس طریقے سے دیکھیں ون ٹی بل سپون کارن فلور اور ون ٹی بل سپون اس میں جائے گا میدہ انڈے کی زردی نہیں ہے ایڈ کی تھی وہ میں نے تھوڑی سی اس میں شامل کر دیں اس کو اچھے طریقے سے سارے انگریڈینز ایڈ کرنے کے بعد ہم نے کر لینا ہے دیکھیں مکس ٹھیک ہے مکس کرنے کے بعد آدھے گھنٹے کا یا ایک گھنٹے کا دے دینا ہے اس کو ریسٹ اس کے بعد جو ہے نا میں آپ سے ملتا ہوں ریسٹ دینے کے بعد تاکہ مثالیں اچھے طریقے سے میرینیٹ ہو جائیں اور سپیسی بن جائیں اچھے دیکھیں آدھے گھنٹے کا ریسٹ دینے کے بعد اس طریقے سے یہ سٹک بازار سے آرام سے مل جاتی ہے آپ نے لے لینی ہے یہ دیکھیں ایسے ہی ان کو سٹکوں پہ آپ نے لگا دینا ہے یہ اس طریقے سے دیکھیں یہ ایک بوٹی اور دوسری بوٹی اٹھائیں یہ ایسے ہی آپ اس کو بھر لیں یہ دیکھیں اس طریقے سے دوسری بوٹی بھر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ایسے ہی میں ساری اسٹک بھر لوں پھر میں آپ سے ملتا ہوں آشاءاللہ اسٹک میں نے ساری اس طریقے سے بھر لی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اوائل بھی میں نے چڑھا دیا ہے گرم ہونے کے لیے ہلکا نیم گرم ہو چکا ہے اب اس میں جو ہے نا ہم اس طریقے سے دیکھیں ایسے ٹھیک ایڈ کر دیں گے گرم ہونے کے لیے لو فلیم پہ اس طریقے سے دیکھیں لو فلیم پہ ہم نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑنا ہے فلیم کو تیز نہیں کرنا ہے دیکھیں ماشاءاللہ اب ان کو اس طریقے سے دیکھیں کلٹی کرتے جائیں گے سیڈ اس کی بدلی کرتے جائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ چکن اسٹک فلیم کو آپ نے لو رکھنا ہے تیز نہیں رکھنا ہے دیکھیں ماشاءاللہ لو فلیم پہ پانچ منٹ تک ہم نے اسٹک کو پکانا ہے چکن اسٹک کو پانچ منٹ تک بار بار ایسے تھوڑی تھوڑی دیر میں آپ نے تبدیل بھی کرتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب میں دوسری سٹک بھی شامل کر دوں گا یہ بھی ایک سیٹ سے پک رہی ہیں دو تین اور بھی ایڈ کر دیں گے دیکھیں ماشاءاللہ یہ والی سٹک ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے اس طریقے سے ان کو ہم نے پلیٹ میں نکال لینا ہے یہ دیکھیں اور شامل کر دیں گے اس میں ایسے ہی میں ساری سٹک تیار کر لوں ایسے دیکھیں بلکل لو فلیم پہ میں نے پکا نہ ہے ان کو فلیم کو تیز نہیں کرنا ہے اگر فلیم ہم نے تیز کر دیا اوپر سے پک جائیں گی اندر سے کچھی رہ جائیں گی اچھا دیکھیں ماشاءاللہ ایسے ہی ساری چکن سٹک میں نے تیار کر لی ہیں یہ دیکھیں اب آپ کو چیک کرواتے ہیں مزے کی زبردست اسپیسی چکن سٹک ہماری تیار ہو چکی ہے دیکھیں ماشاءاللہ چکن سٹک ہماری بڑی مزے کی تیار ہو چکی ہے آپ کو چیک کرواتے ہیں بوٹی کس طریقے سے دیکھیں گلی ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست یہ دیکھیں چیک کریں الکل نرم اور ملہم بی ای پی بوٹی ہماری گلی ہوئی ہے چکن سٹک کے لیے موسیقی